موسیقی یوم دفاع کے موقع پر کشمیر سے اظہار ایک جہتی کے لیے گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں شرکا نے انڈیا کے خلاف نارے بازی کی وزیراعظم کی ہدایت پر انڈیا کی جانب سے کشمیر میں جاری خوفناک نسل کشی کو اقوام عالم کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے یوم دفاع کو بھی کشمیر یک جہتی دیکھتے طور پر منایا گیا شہر بھر میں ریلیاں نکالی گئیں جبکہ گورنمنٹ مرے کالج سے نکلنے والی ریلی میں شرکا نے انڈیا کے خلاف شدید نارے بازی کی شرکا کا کہنا تھا جب تک پاکستان کا وجود قائم ہے پاکستان کشمیریوں کی آواز بن کر ان کے ساتھ کھڑا رہے گا کشمیر جنت نظیر پر ہم کسی طور پر انڈیا کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے ڈپٹی کمیشنر شیخ اکورا سید تاریخ محمود بخاری کا محرم الحرام میں قائم کیے گئے ڈسٹرک کنٹرول روم کا دورہ اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو رانا شکیل اسلم نے یوم ایشورا کے موقع پر کیے گئے انتظامات کے بارے میں مکمل بریفنگ دی ڈپٹی کمیشنر نے سکیورٹی کے بہترین انتظامات کو سراحہ اس موقع پر آمڈ فورس کے آنا افسران بھی ان کے ہمراہ تھے شیخ اکورا میں مسجد حیدریہ اور امام بارگاہ تسکین حسین میں ماہ محرم کے آغاز پر ہی گروں اور امام بارگاہوں از خان سجا دیے گئے محرم الحرام میں غم امام حسین میں نٹھال عرقین مجالس اور جلوسوں میں ذکر حسین میں نظر آتے ہیں ان عقیدت مندوں کے لیے جگہ جگہ نظر و نیاز، ٹھنڈے دودھ اور پانی کی سمیلوں کا اتمام کیا گیا ہے یوم اشورہ ہو یا کربلا میں بیتے واقعات کی کوئی بھی تاریخ ہو نظر و نیاز ضرور بانٹی جاتی ہے جلوس میں ازداداروں کی بڑی تعداد سینہ کوپی اور نوحہ خانی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جلوس کے موقع برسکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں جلوس کے مقرار آسو پر سی سٹی وی کیمروں کے ساتھ ساتھ پولیس اہل کار اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اہل کار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں بارگاہ تسکین حسین میں مارہ محرم کے آغاز پر ہی گھروں اور امام بارگاہوں عزاق خان نے سجا دیئے گئے محرم الحرام میں غم امام حسین میں نڈھال عرقین مجالس اور جلوسوں میں ذکر حسین میں نظر آتے ہیں ان عقیدت مندوں کے لیے جگہ جگہ نظر و نیاز تھنڈے دودھ اور پانی کس بیلوں کا احتمام کیا گیا ہے یوم اشورہ ہو یا کربلا میں بیتے واقعات کی کوئی بھی تاریخ ہو نظر و نیاز ضرور بانٹی جاتی ہے جلوس میں ازداداروں کی بڑی تعداد سینہ کوبی اور نوحہ خانی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جلوس کے موقع پر سکوٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں جلوس کے مقررہ راستوں پر سی سی ٹی وی کیمروں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جلوس کے مقررہ راستوں کو خاردار تاروں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے پولیس افسران جلوس اعزا کے روٹ کا معاینہ کرتے نظر آتے ہیں تیرے یزید نے کاٹی ہے رگئی شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید پہ لانت رہے گی قیامت تک میرے حسین کو خالق بھی سلام کریں شورا کے دنوں میں ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق نیاز دیتا ہے شیخ پورا ٹبا رحمت لاہور روڈ پر تیز رفتار بس نے رکشہ کو ٹکر مار دی جس سے رکشہ اُلٹ گیا حادثے میں رکشہ پر سوار چھ مسافر زخمی ہو گئے ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو شیخ پورا کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو تبی امداد دینے کے بعد دسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ملک بر کی طرح فروزوالا کے علاقہ کوٹ عبد المالک میں مسجد حدیدیہ اور امام بارگاہ تسکین حسین میں ماہ محرم کے آغاز پر ہی گھروں اور امام بارگاہوں از خانے سجاد یہ گئے ہیں محرم الحرام غم حسین میں نڈال عرقین مجالس اور جلوسوں میں ذکر حسین میں نظر آتے ہیں ان عقیدت مندوں کے لیے جگہ جگہ نظر نیاز ٹھنڈے دودھ اور پانی کی سبیلوں کا احتمام کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں فروزوالا سے ہمارے نمائندے میاں محمد نفیس کی اس رپورٹ میں مزید تفصیلات جانتے ہیں فروزوالا سے گم امام حسین میں نڈال عرقین مجالس اور جلوسوں میں ذکر حسین میں نظر آتے ہیں ان عقیدت مندوں کے لیے جگہ جگہ نظر و نیاز ٹھنڈے دودھ اور پانی کی سبیلوں کا احتمام کیا گیا ہے یوم اشورہ ہو یا کربلا میں بیتے واقعات کی کوئی بھی تاریخ ہو نظر و نیاز ضرور بانٹی جاتی ہے جلوس میں ازاداروں کی بڑی تداد سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جلوس کے موقع پر سکوٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں جلوس کے مقررہ راستوں پر سی سی ٹی وی کیمروں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جلوس کے مقررہ راستوں کو خاردار تاروں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے پولیس افسران جلوس اعزا کے روٹ کا معاینہ کرتے نظر آتے ہیں تیرے یزید نے کاٹی ہے رگئی شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید پہ لانت رہے گی قیامت تک میرے حسین کو خالق بھی سلام کریں شورا کے دنوں میں ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق نیاز دیتا ہے فیصلباد میں محرم الحرام کے حوالے سے عقیدت مند اپنی اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو سلام پیش کرنے آ رہے ہیں جگہ جگہ عوام میں ننگر تقسیم کیا جا رہا ہے اور پانی کی سبیل کا انتظام کیا جا رہا ہے آنے والے ظاہرین کو فکر امام علی مقام کی ترغیب دی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے محرم الحرام کے حوالے سے ہم اس پلیٹ فارم سے فیلال تو سب سے پہلا جو پیغام پاکستانیت کے حوالے سے ہے محرم کے حوالے سے ہے وہ ہے انسانیت کا وہ ہے برداشت کا وہ ہے امن کا تو سید و شہدہ کا جو ہے اپنا عزداری ہے سید و شہدہ بسیل کے لیے یہ روح دین ہے یہ روح اسلام ہے اور اس کے اندر بالخصوص پاکستان کے جو حالات ہیں اس کی حوالے سے اگر میں جملہ کہتا ہوں کہ اس میں اس روح دین کو جس طریقے سے ہم مناتے ہیں تو اس میں تمام مسلمانوں کے اندر ایک چاہیے کہ ایک اتفاق کی فضا ہو ایک محبت و راشتی کا محول ہو اور ایک امن و مان کا جو ہے وہ ماملات جو ہیں وہ رہیں بہرحال لیکن یہ کہ اور کسی طرح طور پہ بھی کسی شرپسند کو یہ موقع نہیں ملا چاہیے کہ ان ایام میں وہ کوئی شرپسندی کریں اور ہمارے اس ملک کے امن کو خراب کریں ثبوتاز کریں بہرحال یہ کہ کربلا کا جو پیغام ہے برادران وہ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ تو سب مسلمانوں کا ایک پر ایمان ہے کہ کربلا جو ہے وہ بقائے دین ہے کربلا جو ہے وہ بقائے اسلام ہے اور بنا اللہ اللہ ہے تو بہرحال یہی میرا پیغام ہے کہ کربلا کا جو پیغام ہے اس عزداری کے ذریعے ہم اس ملک میں امن کا آشتی کا محبت کا رواداری کا خلوص کا اور بہامی برداشت کا بقائے بہامی کا جو ہے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام ایک دوسرے کے عقائد کو ہم لوگ برداشت کریں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رواداری سے اپنا جو ہے وقت گزاریں ایک دوسرے کے عقائد سے اختلاف رکھنا دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کو جھگڑا نہ بنائیں اس کو لڑائی نہ بنائیں اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کریں ایک دوسرے کو سپیس دیں اور بقائے بہامی کے اصولوں کو اس پر چلیں تو انشاءاللہ یہ ملک میں امن و امان قائم رہے گا انشاءاللہ رزیز موسیقی